اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سوسکس فینسی پولٹری تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لائٹ سوسکس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ لائٹ سوسکس کو آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں اس کی اوریجنل بلڈ لائن کو تو ویڈیو کو دوستو پورا دیکھیں گے تو کافی انفرمیشن ملے گی اس بریٹ کے حوالے سے اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا آنے والی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ لائک بھی کر دیئے گا اس ویڈیو کو تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لائٹ سوسکس بریٹ سب سے پہلے جو ہے وہ انگلینڈ میں دیکھی گئی تھی اس کے بعد اب تقریبا یہ پوری دنیا میں ہی پائے جاتی ہے اور یہ گارڈن چکن کے حوالے سے بہت مشہور ہے بسیکلی یہ ڈول پرپرس بریٹ کے طور پر بھی رکھی جاتی ہے جس میں گوش اور انڈے دونوں کے حوالے سے یہ بریٹ مشہور ہے لیکن جن کنٹریز میں یہ ابھی کافی ریئر ہیں تو وہاں پر یہ گوش کے حوالے سے اتنی مشہور نہیں بلکہ یہ بریٹ کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے کہ لوگ جو ہے اس کو لے کر ان کی ہیچری بنا کر کافی کاروبار کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں بھی یہ بریٹ جو ہے وہ گوش کے حوالے سے زیادہ مشہور نہیں بلکہ یہ ہیچری کے طور پر زیادہ یوز کی جاتی ہے اور یہ تقریباً آٹھ کلر میں پائی جاتی ہے جس میں سب سے زیادہ مشہور لائٹ سوسیکس ہے اس کے بعد بپ سوسیکس میں پائی جاتی ہے سپیکلڈ سوسیکس میں بھی پائی جاتی ہے سلور سوسیکس ہے اور وائٹ سوسیکس ہے یہ بریٹ بینٹم بریٹ میں بھی پائی جاتی ہے جو کہ اتنی زیادہ لوگوں میں عام نہیں کیونکہ یہ لارج فاؤل میں زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھی دکھائی دیتی ہے اپیرنس کی بات کی جائے تو اس کی آنکھوں کا کلر لال سے لے کر اورنج کی طرف دکھائی دیتا ہے جس میں ایک چھوٹا سا نکتہ ہوتا ہے ریڈ کلر کا اور اس کی جو کلغی ہوتی ہے جس کو قوم بولتے ہیں وہ سنگل قوم میں پائی جاتی ہے اور اس کا کلر ڈارک ریڈ کلر ہوتا ہے اسکن کی بات کی جائے تو جتنی بھی بریٹ ہیں سوسیکس کی سب کی اسکن کا کلر وائٹ ہوتا ہے وائٹ پنکی کلر ہوتا ہے اور اس کی ٹانگو کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے اور ٹانگو پر اس کے ایک ڈارٹٹ ریڈ کلر کے ڈارٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کی اوریجنیٹیو بتاتے ہیں بلڈ لائن اس کی اوریجنل بتاتے ہیں ویٹ کی بات کی جائے تو مرغے کا ویٹ تقریباً چار کیجی کے برابر ہوتا ہے اور ایک مرغی کا ویٹ اس کا تقریباً ساڑھے تین کیجی کے برابر ہوتا ہے اس کی دم اور دونوں پرو کے آخر سیرا فل بلیک کلر میں ہوتا ہے اور اس کی گردن کی بات کی جائے جس کو ہم ہیکل بولتے ہیں وہ بلیک اور وائٹ کا کامبینیشن ہوتا ہے بلیک کے اور وائٹ کے آخری ایج جو ہے وہ وائٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی کام بریڈ ہے اور بہت جلدی فرینڈلی ہو جاتی ہے اس کو لوگ جو ہے وہ فری رینج بھی رکھ سکتے ہیں اور کیج میں بھی رکھ سکتے ہیں بیس زیادہ اچھی بریڈ جو کرتی ہے ان کے لئے اگر زیادہ بڑی جگہ رکھی جائے تو یہ زیادہ اچھی بریڈ کرتے ہیں انڈے کا سائز جو ہے اس کا تقریباً میڈیم ہوتا ہے اور انڈے کا کلر کریمی کلر کا ہوتا ہے یہ پورے سال میں ڈھائی سو کے قریب انڈے دے سکتی ہیں اور ان کی میچیوریٹی پیریڈ جو انڈے دینے کی ایج ہے وہ تقریباً سات مہینے ایج ہے سات مہینے سے یہ انڈے دینا سٹارٹ کرتی ہیں آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کر دیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ